اسلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈیشن آف ایلکوہلز کو ڈسکس کریں گے سو لیٹس موپ ٹوورڈ وائٹ بورڈ جی ڈیئر سٹوئنٹس تو آج کے لیکچر میں ہم شروع کر رہے ہیں سٹوئنٹس یہ ایڈیشن آف ایلکوہلز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ریاکشن میں بتاؤں گا سو اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے میں پہلے اس کی ایکویجن لکھتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی ڈیئر سٹوئنٹس تو ایکویجن کچھ ایسی ہے CH3 CH double bond O plus two units of C2H5 OH they will react in the presence of dry HCl اور یہ ایک reversible reaction رہے گا سو سٹوئنٹس you will get CH3 CH and OC2H5 and OC2H5 میں ابھی اس reaction کا جو breakdown ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں سو پہلے تو آپ سمجھ لیں یہ ایسی ٹیل کیا ہوتا ہے اسٹوئنٹ ایسا کاربن جو SP3 ہائیبریڈائزڈ ہو اور اس کے ساتھ دو الک اکسائٹس گروپ اٹیچ ہو SP3 کاربن کے ساتھ تو ہم اس کو ایسی ٹیل کہتے ہیں سو ایسی ٹیل اس کے لیوہ سٹوئنٹس اگر آپ اس کا نام دیکھیں آئیو پیک نام دیکھیں تو 1 1 ڈائی ایتھوکسی ایتھوکسی ایتھین ٹھیک ہے سٹوئنٹس سو 1 1 ڈائی ایتھوکسی ایتھین کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی کاربن پہ اگر آپ دیکھیں تو بیسکلی یہ دو کاربن کی چین ہے جس کے ساتھ پہلے ہی کاربن پہ دو الکاکسک گروپ لگے ہوئے ہیں اور الکاکسک گروپ میں دو کاربن ہے which is called ایتھوکسی سو 1 1 ڈائی ایتھوکسی ایتھین ایکچولی یہ ایسی ٹیل ہے اب یہ ایسی ٹیل کا فائدہ کیا ہے اس ریاکشن کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں میں آپ کو ذرا اس کو ذرا سمجھاتا ہوں سٹوئنٹس سب سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ questions کا answer لیں گے کہ یہاں پہ ہم dry form میں alcohol اور HCL کو کیوں use کریں گے سو why we use why we use dry HCL and alcohol so 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 dry dry کا مطلب یعنی water content جس میں نہ موجود ہو اگر water content موجود ہوگا let's say اگر پانی ہوگا تو پانی کی presence میں جو acetyl dehyde ہے سٹوئنٹس اس میں water add ہوگا اور water add ہونے کے بعد ہمیں ملے گا CH3 CH OH and OH یعنی geminal diol ٹھیک ہے سو یعنی geminal بولتے ہیں ایک ہی carbon پہ اگر 2 OH آجے تو اسے geminal بولتے ہیں یہ بات آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں so this is geminal diol geminal diol جو ہے وہ پھر آگے reaction میں proceed نہیں کرے گا اس لئے آپ نے اس کو drive form میں use کرنا ہے otherwise جو acetyl dehyde ہے وہ اس form میں convert ہو جائے گا تو یہ تو تھا اس question کا answer next آگے move کرتے ہیں students اس reaction کی mechanism یعنی breakdown دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ reaction کس کام آئے گا ہمارے سو سب سے پہلے students step number one میں کیا ہوگا formation of hemi hemi acetyls ٹھیک ہے سو let's say ہمارے پاس یہ acetyl dehyde ہے like ہم یہاں پہ ld hide کی بات کر لیتے ہیں خالی general بات کر رہے ہیں تو again اگر r کی جگہ پہ cht لگائیں گے تو یہ ہی بات acetyl dehyde کے لیے ہو جائے گی so students سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے جو آپ نے alcohol use کیا ہے وہ alcohol react کرے گا in acidic as well as basic condition یہ پہلا step acidic condition میں بھی ہو سکتا ہے so again سب سے پہلے وہی چیز کہ oxygen کا لون پہ ہے یہ electrophilic carbon پر کیا کرے گا اٹاک کرے گا ٹھیک ہے جو کہ as a nucleophile یہاں پہ behave کر رہے ہیں سو جیسے ہی attack کرے گا R C H and oxygen کے ساتھ strength C2 H5 جیسے ہی definitely oxygen attack کرے گا کیا نکلے گا H plus جو کس کے ساتھ add ہوگا oxygen کے ساتھ and you will get OH H so SP3 hybridized carbon کے ساتھ اگر ایک ہی alkoxide group attach ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے hemi acetyl i hope کہ آپ کو hemi acetyl کا سمجھ آگیا مطلب اب چلتے سٹوئن step number 2 کی طرف step number 2 step number 2 formation of acetyl formation of acetyl ٹھیک ہے so first step میں hemi acetyl بنا تھا اور اب complete acetyl بنے گا اور کس طرح بنے گا again hemi acetyl use ہوگا یہاں پہ o h میں اچ او پر لکھ دیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا o c 2 h 5 again instrument اب یہ جو second reaction ہے یہ acetyl میں ہی ہوگا basic condition میں نہیں ہوگا اس لئے complete acetyl کی formation کے لئے basic condition کی بجائے acetyl prefer کرتے ہیں کیونکہ فردر جو second step ہے acidic condition میں ہوتا ہے so in the presence of hcl hcl gas dry gas c2 h5 o h تو students یہ o h اور یہ o h یہ condense ہوں گے یہاں سے water release ہوگا یعنی کہ h اور o h نکلے water release ہوگا اور پیچھے کیا بچے گا r c h already نیچے ایک طرف ethoxide group لگا ہوا ہے اوپر بھی strengths ethoxide group attach رہے گا ٹھیک ہے so ان دونوں groups کی آپس میں condensation کی وجہ سے کیا release ہوگا strengths water release ہوگا اور پھر ہمارے پاس final acetyl بن چکا ہے sp3 hybridized carbon کے ساتھ دونوں جو ہیں وہ ethoxide group یعنی alcoxide group attach ہیں now this is acetyl up front aگلی جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو جو acetyl ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک چیز بڑی اہم کو یاد رکھنی ہے کہ strengths very stable in basic medium so acetyl are very stable in basic solutions basic solutions ٹھیک ہے students یہ اہم بات ہے students acetyls are very stable in basic solution اس چیز کی وجہ سے aldehyde کو mask کرتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اب یہ mask کرنے کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھ آتا ہوں let's say strengths کہ میرے پاس ایک container ہے اور اس container کے اندر میرے پاس aldehyde ہے aldehyde ہے اور ketone ہے ٹھیک ہے aldehyde کو میں a سے represent کرتے تھا ہوں ketone کو میں b سے represent کرتے تھا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس container میں سے ketone کو decompose کر دوں یا ketone کو میں convert کر دوں carboxylic acid کے اندر اور aldehyde کو میں carboxylic acid میں convert نہ کروں یعنی میں aldehyde کو oxidize نہیں کرنا چاہتا aldehyde کو carboxylic acid میں convert کرنے کے لیے oxidation ہی کرنی پڑے گی سو strengths اس کے لیے کیا oxidizing agent ڈالنا پڑے گا اس کے در کیا ڈالنا پڑے گا strengths oxidizing agent اور وہ کون sa oxidizing agent ہے ویسے تو بہت سارے oxidizing agent ہے لیکن آپ نے specifically اگر یہاں پہ کوئی oxidizing agent use کرتے ہو تو definitely strengths آپ کو strong oxidizing agent use کرنا پڑے گا strong oxidizing agent جو ہے کیونکہ ketone اب آگے جا کے آپ پڑھو گے oxidation reaction میں ketone کو carbox acid میں convert کرنے کے لئے strong oxidizing agent کی ضرورت پڑتی ہے اگر ketone definitely oxidizing agent ڈالوں گا تو جہاں ketone carbox acid میں convert ہوگا aldehyde بھی convert ہوگا so strengths مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے مجھے پہلے اس container میں aldehyde کو convert کرنا ہے acetil کے اندر اب وہ کیسے convert کروں گا اب یہ آپ کو میں نے اوپر reaction بتایا reaction کروانا ہے dry hcl and alcohol کا so aldehyde acetil میں convert ہوں گے ketone جو ہے نا اس کے بارے میں بتا دوں ketone do not react under these بناتے ہیں لیکن اس کے لیے alcohol جو ہے وہ different use کرنی پڑتی ہے یعنی وہ اس میں diol use کرنے پڑتے ہیں یعنی ایسی alcohol جس میں دو OH ہوں سو خیر اس کا چونکہ ہمارے syllabus میں ذکر نہیں ہے تو میں اس کو share نہیں نہیں بناتا بناتا ہے لیکن اس کے لیے different alcohol use کرنی پڑتی ہیں خیر وہ ہمارا یہاں پہ سبجیکٹ نہیں اس کو discuss کرنا so in the presence of dry hcl and ethile alcohol جو aldehyde convert ہو جے اس ہی تیل کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے oxirizing agent use کرنا ہے لیکن ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ آپ نے alkaline alkaline oxidizing agent use کرنا یہاں پہ یعنی ایسا oxidizing agent use کرنا جس کی nature alkaline ہو جو alkaline oxidizing agent use کروگے ہوگا کیا جو ایسی تیل ہے میں نے وہ تو convert ہو جائے گا carboxylic acid کے اندر but strength جو ac tail ہوگا وہ no reaction اس کا کسی قسم کا reaction نہیں ہوگا کیونکہ alkaline in basic medium وہ stable ہے سر کو strong alkaline oxidizing agent کا نام بتائیں definitely alkaline potassium permagnate ایک strong alkaline oxidizing agent ہے so dear students اب آپ نے ketone کو کر لیا لیکن آپ نے aldehyde کو ac tail میں convert کر کے mask کیا یعنی چھپا دیا تاکہ oxidizing agent جو ہے صرف کی tone پر کام کرے اب question یہ ہے کہ کیا ہم ac tail کو reverse کر سکتے ہیں واپس aldehyde میں تو answer is yes اب وہ کیسے کریں گے student ہمارے پاس ac tail بنا ہے اس ac tail کا ہم اس میں water add کریں acidic medium provide کریں گے اور وہ reconvert ہو جائے گا student اپنے aldehyde کے اندر plus 2 c 2 h 5 oh اور اس case میں ہمارے پاس ac tail تھا اس کا formula لکھتے ہیں c h 3 c h o c 2 h 5 جو اوپر ہم ac tail use کر رہے تھے ٹھیک students تو again ہوگا کیا water ہے h o h water ذرا آسانی سے آپ اس کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو again سمجھ لیں یہ unit o h کے ساتھ ملے گا alcohol اس طرح سے students یہ unit h plus کے ساتھ ملے گا تو two molecules of alcohol اور یہ bond واپس اس کے ساتھ develop ہوگا اور aldehyde مل جائے گا سو اس طرح سے آپ نے mask کر دیا تھا aldehyde کو تھوڑے دیر کے لیے کس میں convert کر کے اسی tail میں convert کر کے اور صرف وصرف target کیا اس کو target کیا ketone کو target کیا اور ketone کو carboxlic acids میں convert کروا container ہے اس container میں اگر کوئی کہے دو compound ہے a اور compound ہے b compound a جو ہے aldehyde ہے اور compound b جو ہے وہ alcohol ہے alcohol ہے تو کرنا یہ ہے کہ ہم alcohol کی oxidation کرنا چاہتے ہیں aldehyde کی oxidation نہیں کرنا چاہتے aldehyde کو aldehyde میں ہی رہنے دینا چاہتے ہیں سو simple ہے آپ کیا کریں aldehyde کو convert کریں student کس کے اندر acetil کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا اور اس طرح آپ اس میں add کریں کیا add کریں oxidizing agent add کریں کون oxidizing agent add alkaline alkaline oxidizing agent add کریں جو que acetil کے ساتھ کو oxidize کرے گا reaction complete ہو جائے گا تو then آپ acetil کو reconvert کر لوگے کس کے اندر aldehyde کے اندر just آپ نے کیا add کرنا ہے water i hope students کہ یہ reaction آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے اور یہاں پہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ reaction سمجھاتے وقت آپ اپنے text book کو سامنے رکھتے جو follow کر سکتے ہیں so یہ جو ہمارے پاس reaction تھا main reaction جو سب سے پہلے لکھا گیا تھا یہ بالکل پہلے نمبر پہ reaction لکھا گیا تھا یہ reversible reaction ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور mechanism جو میں نے آپ کو سمجھ ہے اس رکھے گا جو hemi acetyl formation step number one کے اندر یہ reversible process ہے اور جو ہمارے پاس acetyl formation ہے وہ irreversible process ہے سنگل arrow کے ساتھ یہ بس آپ کے انٹرس کے لئے بتایا تھا آپ کے سلبس میں موجود نہیں ہے انشاءاللہ اللہ سٹورنٹ نیکس لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی اور نیکس لیکچر میں ہم discuss کریں reduction reactions of carbonile compounds تب تک کے لئے سٹورنٹ مجھے اجازت دیں take care اللہ حافظ